بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلی علیہ واسحابہ اجمین بزرگو اور پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی دولت دی ہے وہ علم کی دولت ہے دو ہی چیزیں بڑی دولت کے طور پر اللہ کے طرف سے ملتی ہے ایک ایمان ایک علم یہ ہی دو بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں اسے بڑی کوئی نعمت نہیں ایمان کہ ایمان تو نجات کا واحد ذریعہ ہے یقینی ذریعہ نجات کا وہ ایمان ہے وہ تو آخرت کے لحاظ سے ہے دنیا کے لحاظ سے ایمان کا یہ مقام ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر ایمان والا ہوگا تو قامت نہیں آئی گی کہ ایک آدمی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے کوئی جارہ کام نہیں کرتا اللہ کا نام لے رہا ہے تو اس ایک ایمان والی کی وجہ سے پوری دنیا کی نظام کو اللہ باقی رکھیں گے سورت بھی وقت پر نکلے گا وقت پر ڈوبے گا رات بھی وقت پر ہوگی دن بھی وقت پر ہوگا سارا نظام سنے گا ایک ایمان والی کی وجہ سے تو ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے جب یہ ایک بھی اللہ کا نام لے نوارا نہیں ہوگا تو اللہ صلی اللہ اس کو ختم کرے گا پھر یہ فسا سے بڑھ جائے گا تو اس کو باقی نہیں رکھیں گے اس لحاظ سے ایمان کی جو نعمت ہم کو ملی ہے وہ بڑی نوارا ہے ہماری وجہ سے دنیا باقی ہے جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو شمجھا نہیں ہے اس لئے دنیا داروں کو دیکھ کر ان کی رال تپکتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں حالانکہ دین کے سوا ہر سی دنیا کی ملعون ہے ہر سی دنیا کی ملعون ہے رحمت سے دور ہے دین نہیں ہے تو دنیا کی جہارتیں ہو حکومتیں ہو وزارتیں ہو زمین داریاں ہو کچھ بھی ہو وہ رحمت سے دور ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کو دنیا میں ہے شب ملعون فہمت سے اس کو دور کر دیا گیا ہے اس لئے وہ دوستوں کو بھی ملتی ہے دشمنوں کو بھی ملتی ہے یہاں سب کو جدید ہو اس کو جو لینا چاہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے بڑی چیز یہی دو ہے ایک ایمان بڑی چیز ہے اور ایک علم بڑی چیز ہے جس کی خوب قدر کرنی چاہیے اس کی خوب قدر اور اس کے عظمت کو سمجھنا چاہیے یہ کتنے بڑی نعمتیں ایمان اور علم کی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان جو دیا گیا ہے تو ایمان کیوں دیا گیا کہ ایمان دیا گیا ہے اطاعت کرنے کے لئے کہ اللہ پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کے اطاعت کرو ایمان کا تقاضہ اطاعت ہے کہ ایمان اللہ پر لایا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ اب اللہ کے اطاعت و تابع داری میں رہیں گے یہ ایمان کا تقاضہ ہے وہ یہ مقصد ہے ایمان کہ ایمان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو اطاعت کے موچنے سمجھنے کے لئے ہی علم نازل ہوا ہے تاکہ صحیح اطاعت ہو جائے کیونکہ علم کے بغیر کے اطاعت کا کیا عطباد ہے جہالت سے کیا اطاعت ہوگی اس لئے علم دیا گیا ہے تاکہ زندگیوں کو اب اطاعت پر لا رہے ہیں تو یہی اصل مقصد ہے نبیوں کی بحثت کا نبیوں کی بحثت جو ہیں وہ اللہ کے اطاعت کرانے کے لئے دی گئی ہے کہ زمین پر اللہ رسول بیٹھتے ہیں تاکہ وہ رسول رہبری کرے اور لوگ اللہ کی اطاعت اس کی رہبری میں کرے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لا رہے ہیں تو یہ اصل مقصد ہے بحثت کا کہ زمین پر اللہ کی اطاعت ہو اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی تو نفس و شیطان کی اطاعت ہوگی ظاہر بات ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا جو ہے دو زد میں سے ایک زد کو لیتی ہے جیسے بجالہ اور اندھیرہ ابھی ہم کس میں ہیں ابھی ہم کس میں ہیں اجالے میں اندھیرہ نہیں رہ سکتا اندھیرہ نہیں رہ سکتا اجالہ ہے اور اجالہ میں ہوگا تو پھر اندھیرہ ہوگا تو دنیا دو زد میں سے ایک زد لیتی ہے یہ نہیں کہ اندھیرہ بھی اجالہ بھی دونوں ساتھ ایسے ہی ہدایت اور گمرہی یہ بھی دعا پچ میں زد ہے کہ انسانوں کے نفوس اور ان کی ذاتیں اگر ہدایت نہیں لیں گے تو گمراہ ضرور ہو جائیں گے اکی بات ہے چاہے وہ سمجھیں نہ سمجھیں مانے نہ مانے لیکن گمراہ ضرور ہو جائیں اور اگر انہوں نے ہدایت لی ہے کہ پھر گمراہی کا کوئی سوالی لیے تو شکر ہو جالے میں آگیا وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَدَقْنَا زَوْجَنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ اگر اس کی سمجھنے والے بہت کم ہیں یہ لیکن پڑھنا پڑھانا علماء نے بھی چھوڑ دیا ان کو زیادہ در اقبت نہیں ہے یہ بھی ایک شکایت ہے تو اب دین کو پانی ملے تو کونسے ملے تو کہا وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَدَقْنَا زَوْجَنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے حلقیت کے جوڑے بنائے ہیں تم اس کا جہان کرو جوڑے بنا گئے کہ جوڑے دو قسم کی ہوتے ہیں ایک جنس کا جوڑا زد کا جوڑا جنس کا جوڑا ہمارا دولت ایک جنس ہے انسان ہے یہ جنس کا جوڑا اس سے بیش نہیں ہے زد کا جوڑا انتیرہ بھی ہے اور اجالہ بھی ہے ہلایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے دشمنی بھی ہے اور دوستی بھی ہے گم بھی ہے اور خوشی بھی ہے یہ جوڑے یہ جوڑے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم جان کرو تو جان کرو میں کیا دعوت دی ہے کہ اگر آدمی نے ہدایت نہیں لی ہے تو گمراہی ضرور ہے گی ان کا جوڑا ہے وہ دوستی نہیں ہے تو دشمنی ہوگی ہے اس کا جوڑ ہے خیر نہیں تو یہ شہر ہے اس کے ساتھ کہتا ہے جان کرو یا کس پہلو پر ہو دو میں سے ایک ضرور آئے گی یا خیر آوے گی یا شہر آوے گی یا گم آوے گا یا خوشی آوے گی یا دشمن آوے گی خدایت نہیں ہوگی تو یہ گمراہی آئے گی ہاں گمراہی میں توہیل آئے بھی ہے دوسری ہے ہی نہیں یہ سمجھا رہے ہیں اللہ پاک دنیا یہ جوڑا ہے یہاں دیکھ لو کونشی شکل پر ہو لعلکم تذکرون داکہ تم جان کرو یوں کارو اخلاص پر نہیں ہوگا حدمی تو اگراد پر ہوگا دونوں میں سے ایک ہے یا اخلاص ہے یا اگراد ہے یا شر ہے یا خیر ہے یہاں اس لئے کہا وَمِن كُلِّ شَئِينَ خَدَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تم اس کا جان کرو کس پر ہو تو اس لئے میرے دوستو یہاں دونوں سیتیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس لئے نعبی کیا ہے کہ ایک تھی جو مطلوب ہے اور واجب ہے وہ زندگیوں میں آ رہے ہیں کیا مطلوب ہے کہ مطلوب زمین پر اللہ کی اطاعت مطلوب ہے پہنڈی قوموں میں نبی آتے تھے وہ اطاعت کرتے تھے تو وہ قوم کامیاب ہوتی تھی اور اطاعت میں کرتے تھی تو وہ قوم حلق ہوتی تھی یہی نظام تھا یہی نظام فَانْجَيْنَ الَّذِينَ عَمَنُوا وَاحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ یہ قوم کہ جو ایمان لاتے تھے ان کو تو نجاج ملتی تھی اور جو حسین نکل جاتے تھے وہ حلق ہو جاتا دوسری بات نہیں ہوتی یہ ہوتا تھا اب نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اور آپ کی دعوت کو آپ کے دین تو تاپ قیامت باقی رہنے کا فیصلہ ہے کہ آپ کا دین آپ کی دعوت آپ کی رہبری یہ قیامت حق باقی رہی ہے تاکہ لوگوں کو راستہ ملے حلاش نہ کرنا پڑے بلکہ کوئی بھی رہبری کرے تو یہ چل پڑے اس لئے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے دین کو دین کی تمام باتوں کو اللہ محفوظ رکھے گا قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن مجید دوسری کتابوں کے وہ مضامن جو ہمارے کام کے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا ہے مہیمن قرآن شیر یہ ایک جیفت ہے وہ مہیمن آلالی یہاں تو یہ سب باتیں ہیں یہاں تو یہ علم دیا گیا ہے ہم کو اس علم کی غایت یہی ہے کہ اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک تو مقصد پہ کرے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے کیونکہ دنیا ہے جہاں بہت سے مقاصدیں ہیں بہت سے منصوبیں ہیں تو ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے تو ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت وہ زندگی کا اصلی مقصد ہے جنات ہو انسان ہو بسنے والے ایک مقلب ان کی زندگی کا یہ کی مقصد ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لئے پیدا کیے گئے کہ ان کی اطاعت اور عبادت صحیح ہو اس لئے ان کو ایمان دیا اور علم دیا کہ ایمان شرط قبول ہے اور علم و شرط صحیح ہے ایمان وہ شرط قبول ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی اطاعت قبول نہیں ہوتی اور علم کے بغیر کوئی اطاعت صحیح نہیں ہوتی تو ایمان اور علم افلے کیا گیا ایک شرط قبول ہے ایک شرط صحیح ہے اس لئے ان دونوں کی ذمہ دالی ہم پر آئیے کہ اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھو اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان کو زیادہ کرو اس قسم کے حکامات ہیں اس قسم کے حکامات ہیں اس کی طرف دیان نہیں ہے اس کی طرف دیان نہیں ہے کنات ہے ہم تو ہے مسلمان کیوں اس کو کنات کہتے ہیں کہ جو ہے اسی پر ہے سمجھے نہیں تعالیٰ کی ایمان میں اور دین میں کنات کی اجازت میں یہ تدقی اور سبکت کا حکم ہے ایمان میں اور دین میں سبکت کا حکم سابق ہو سایعو آگے بڑھو جلدی کرو تو ایمان میں حکم ہے اس کا کہ سبکت کرو ایمان میں آگے بڑھو یہ سب کہ ایمان کی جتنے طاقت ہوگی اتنے حکموں پر چلنے کی طاقت ہوگی جیسے بدن میں جتنے طاقت ہوتی ہے اتنے اپنے حاجت آدمی پوری کر لیتا ہے اور جب بدن میں طاقت ناقص ہوگئی تو اپنے حاجت پورا کرنے میں دوسروں کا موطہ جو گا قائدے کی بات کہ بدن میں اب طاقت نہیں ہے کوئی اور ساتھ دیر سہارہ دے ایسے ایمان میں جب طاقت نہیں ہوگی تو جو تقاضے ایمان کے ہیں وہ پورے بھی ہوں گے اس لئے اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنے ہے اور ایمان میں طاقت پرنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر خدا کا در پیدا ہوگی آخرت کی فکر پیدا ہوگی جب اندر در اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو ایمانی تقاضے پورے ہوں گے اور اگر یہ چیز کمزور ہوگی در والی اور آخرت کی فکر والی تو ایمان کے تقاضے بھی ایسے ہو جائیں گے کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے اس لئے امت کے تین طب کے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتاب کا وارث بنایا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ الْلَرْثِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ شَابِقُ وَالْخَیْرَةِ یہ تین طب کے امت کے ہیں کہ امت کو قرآن کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ کرتے سُمَّهُوَلَسْنَا الْقِتَابُ الْلَّذِيِ تَفَئِنَا کہ اس امت کو کتاب کا وارث بنایا لیکن وارث بنانے کے بعد امت میں تین طب کے ہو گئے ایک طب کا ظالم ہے ایک طب کا ظالم ہے اپنی ذمہ دائی پوری نہیں کرتا ظالم کے دو مانے ہوتے ہیں جاتی کرنے والا بھی اور نقصان کرنے والا بھی ظلم میں دو مانے ہیں جاتی کرے جو نہیں کرنا ہے وہ دی کرے اور نقصان کرے جو کرنا ہے وہ نہ کرے ظلم اس کا ایک طب کا امت میں ظالم ہے جس امت میں کہ جو ذمہ داری اور وراثت ان کو دی گئی ہے قرآن کی وہ اس کی پوری نہیں کرتا دوسرا طب کا درمیان یہ کچھ ہوا بھی کچھ نہیں بھی ہوا بین بین تیسرا طب کا ساتھی پل خیرہ سے کہ وہ خیر کی طب کا بڑھنے والا آخر کو بڑھانے والا آخر کو چاہنے والا تیسرا طب کا امت میں دیکھا قرآن صریف کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے وارش ہیں ہم قرآن کے وارش ہیں اللہ نے ہم کو قرآن کا وارش بڑھایا قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن کی دعوت دینا قرآن کی تعلیم دینا یہ ہماری جیمعہ ہے کہ قرآن میں ماحول بنے قرآن میں ماحول جب قرآن میں ماحول بنے گا تو پھر قرآن سے سب ٹیجے ہو جائے پھر سوری فاتحہ پڑھے گا اور شفا ہو جائے گی کیوں کہ ماحول قرآن یہ ہے اب سوری فاتحہ پڑھو تو شفا دیر سے ہوگی سوری فاتحہ پڑھو وہ سامپ کا دیر ہوتا جائے گا صحابہ کی دیر ہے ایک آدمی کو سامپ کھتا تھا صحابہ کی تو جماعت جاری رونل کے تمہارے اندر کوئی ہے منتر جنتر جانتر جانتر آپ سے کیا بات ہے سامپ کھتا ہے ابو شعید خدری نے سوری فاتحہ پڑھی ابو شعید خدری نے سوری فاتحہ پڑھی اس پر تو وہ اچھے ہوگی بلکل ائیٹ ہے جیسے اندوستان میں ہو تو پھر روکیوں سے کام ہو جائے گا کیوں کہ ہمارا چلن ہے ہمارے ہندوستان کا چلن ہے لائب سکہ ہے ہمارا تو پیشے جیب ہو حسید مل گئی تو روکیہ یہ چلن ہے رائے جلوق سکہ ہے تو مسلمان کا رائے جلوق کام یہ پرانے کریے ہیں ہندوستان میں رہے تو روکیہ ہو تو ہر کام ہے زمین خریب میں ہے تو سونا خریب نہ ہے تو روکیہ لاؤ تو مل دے جاؤ سونا لے جاؤ کیوں یہ جہاں کا سکہ ہے رائے جلوق سکہ ہے اس لئے وقت کی تمام ضرورتیں قریصوں سے بری ہو جائیں بلکل اسی طرح ہے کہ قرآن شریف ہمارے وہ ہوا ایسا ہی ہے میرے دوست کہ ہمارا کام قرآن سے اشنگ بزے گا جب ہماری پر قرآن شریف کا اثر ہوگا قرآن صریف شائد تو رہے تو پھر قرآن شریف سے اقابل ہوگا چاہے جتنے وزیبے پڑھ لو یہ ہے اس دعوت کی یہ ہی کرادے کہ ہماری زندگی کے روک اللہ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف اس طرف ہو جائے سمجھنا ہی نبات اس لئے امت میں اس کی ضرورت ہے کہ ایک تو امت اپنے عمل کی قیمت سمجھے یہ میرے عمل کی کیا قیمت میرے عمل پر کیا کیا ہوگا جسے تاجر اپنے ہر آئیٹم کی قیمت جانتا ہے جانتا ہے اور کتنا نفع لینا ہے وہ بھی جانتا ہے کیسر قیمت یہ نفع ہے اس لئے وہ کھٹنے کھاتا ہاں کیسر قیمت بھی معلوم ہے نفع بھی معلوم ہے وہ جس کو احلی قیمت بھی معلوم نہ ہو تو اپنی جس کھوئے گا ہاں یہ سستے میں دے لے گا ہاں ایسی میرے دوشتوں دن زندہ کرنے کے لئے ایک تو ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہونے چاہیے کہ میرے عمل کی کیا کہ مجھے فضل کی نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا اور نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں معلوم ہونی جائیں یہیں فضل کی نماز نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا وہ پڑھیں تو کیا ہوگا اس طرح ہر خیل مرشد کے بارے میں یہ دو تو پھر خیر کا گلبہ ہوگا اس لئے ہداوت کے ذریعے کہ عمت نماز یہ تھی جائی جاتی ہے یہ ایک تو فضائل کا علم عمت میں جاری ہو جب فضائل کا علم جانے گا تو فضیلتیں حاصل کرے گا حضر شیخ عمت اللہ علیہ نے قرآن کی فضائل لکھا رسالہ لکھا ہوئے پھیلا ہو تو اچھے اچھے گھران ہے جو انگریزی میں اور موسودہ زندگی بہت مہنسی زندگی ازارتے تھے ان کے گھر میں حافظ ہو گئے ان کی بچے ان کے بچیاں بہت مہنسے کیوں کہ قرآن کی فضیلت ہیں قرآن کی بزرگی ہے کہ ہمارے بچے حافظ ہو جاؤں گئے ہمارے خاندان میں یہ پیدا حافظ ہے ہمارے خاندان میں یہ پیدا حافظ ہے کیوں کہ ان کو اس کی فضیلت موجود ہیں تو کس کی ضرورت ہے امت میں کہ ان کو اپنے فضائل معلوم ہو جائے اپنے زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہم سکنوں پیدا کیا اور اگر ہم اس پر رہے تو کیا ہوگا اور نہیں رہے تو کیا ہوگا یہ ذمہ داری ہے امت میں کیونکہ پوری امت پڑی ہوئی نہیں ہے امت میں زیادہ غلبہ ان کا ہے جو ناواقع غلبہ ہونی کا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ان کا غلبہ ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ غالبہ جائیں گے یہ جہالت ہی پھیلے گی اور جہالت پھیلے گی تو کیا ہوگا کہ کوئی کسی کا حق نہیں پیسانے کا یہ جہالت کا اثر اس کا یہ حق ہے اس کا یہ حق ہے اس کا یہ حق ہے اسے جاہیلی کے زمانے میں کہ یہ لوگ یقیموں کا مال کھا جاتے مشہور گناہ تھا یہ جاہلیت کا کیوں یقیموں کا مال کھا جاتے تھے کہ وہ اس لیے یقیموں کا مال کھا جاتے تھے کہ لڑائیاں ہوتی تھی بہت لڑنے والے آتے تھے ماننے والے آتے تھے تو یقیم تو لڑے گا نہیں کہ ہم لڑیں گے تو جو ہم لڑیں گے تو مال بھی ہم لڑیں گے یہ دلی کہ یہ تو لڑے گا نہیں ہم لڑنا پڑے گا لہذا مال بھی ہمیں استعمال کرے گا اپنی ذات کو بھی استعمال کرتے ہیں مال بھی جیسے ہم کا مال اس دلیلیں کھا جاتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ایسا یہ کوئی جہالت کے پر تو جب جہالت پھیلے تو پھر کوئی حق کوئی انصاب کچھ نہیں رہے گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر چیز کو حرکت دی ہے علم کو حرکت دی ہے عبادت کو حرکت دی ہے اخلاق کو حرکت دی ہے اپنے ہر چیز کو حرکت دی ہے اگر حرکت دی جائے گی تو یہ پھیل جائے گی اگر حرکت نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے گی جیسے جاری پانی رہتا ہے جو پانی جاری نہیں بتا وہ خراب ہو جاتا سڑ جاتا ہے اگر اس کا احتمال نہ ہو ایسے ہی ہر چیز کو حضورﷺ نے حرکت دی ہے علمہ کو حرکت دی ہے کہ لوگوں کو علم دیا حام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم دیا اور ہر چیز کا علم دیا یہ تو ان کے دنیا اور آخرت کے بعد میں ضرورت ہوتی تھی وہ شب کا علم دیا چیار شعبے ہیں زندگی کے کتنے چار حکومت، تجارت، ذرات اور مزدوری یہ چیار شعبے ہیں یہی چیار شعبے رہتے ہیں دنیا میں اس وقت دنیا کا نظام جب رہا ہے دنیا کی حکومت ہیں، دنیا کی تجارت ہیں دنیا کی ذرات ہیں، دنیا کی محلن بدوری جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہاتھ پاؤں سے محلن بدوری کرتا ہے یہ چار شعبے ہیں گزارے کے یہ چار شعبے گزارے کے لئے ہیں یہ دنیا کا گزارہ ان شعبوں کے جائے سے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں شعبوں کو اپنا علم دیا وہ دونوں طرح کا علم دیا فضائل کا علم بھی دیا اور مسائل کا علم بھی دیا تجارت کے مسائل بھی بتائے تجارت کے فضائل بھی بتائے کہ تجارت کرو تو تمہاری آخرت میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا تجارت کے فضائل بتائے تجارت کے مسائل بتائے زمینداری کے فضائل بتائے زمینداری کے مسائل بتائے حکومت اور اقتدار کے فضائل بتائے اس کے مسائل بتائے کہ انصاب کرنے والا حاکم جو ہے اللہ کی حال اس کے حسائل کرنی سے ہوگا حاکم تو فضائل ہر شیر کے بضائل مطوری کے فضائل بتائے کیوں؟ تاکہ ہر شعبہ اپنا دین سیکھ کر کے دیندار بن کر زندگی گزارے کیونکہ سب ایک ہو جائیں یہ تو مشکل ہیں سب تاجر ہو جائیں مشکل ہیں سب زمیندار ہو جائیں مشکل ہیں بلکہ یہ رہیں گے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے اپنے لائن کا علم دیا فضائل کا مسائل کا تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اس پر ڈالیں اور یہی شعبے پر اس طرح رہنے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے تاجر تجارت سے کامیاب ہوگا زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا کب؟ جبکہ اس کے بعد زمینداری کا علم ہوگا تجارت کا علم اور دین ہوگا تو تجارت کے دین سے کامیاب ہوگا زمیندار زمینداری کے دین سے کامیاب ہوگا حاکم حکومت کے دین سے کامیاب ہوگا یہ علم دیا آپ نے سب کو وہ علم ہمارے پاس ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں یہی باتیں کہ ہر شعبے کا کامیابی کے لیے یہ راستہ ہے اب امت کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا ہے علم سے اس لئے اس بات کی دورت پیش آئی کہ امت کا یہ رشتہ دوبارہ دین سے جھوڑے اس کے لئے یہ تقاضی ہے کہ ان کے پاس جاؤ ان کو دعوت دو ان کو زندگی کا مقصد سمجھاؤ اور ان کو آخرت بھی سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی مقصد پر داوے الحمدللہ یہ کام شروع ہوا دعوت کا اس کی یہی گردی کہ مسلمان کا ہر شعبات کچھ میں دین آوے اور ہر مسلمان اپنی زندگی دینی گزارے دینی گزارے دوسروں کو دیکھ کر نہ گزارے اللہ رسول کو دیکھ کر دونے نکلاتا ہمارے لئے تو بڑا کام ہے ہمارے سامنے اللہ رسول ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام دیا اس کی وجہ سے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی اور اپنے اپنی زندگیوں میں سے لوگ گلت زندگیوں میں سے نکل نکل کر کے ابھی اس راتے پڑھائے یہاں یہاں تک کہ انہیں اپنے دین کی طلب پیدا ہو گئے پہلے تو طلب نہیں تھی بغیر طلب کے لوگ گئے ان کے پاس جب ہم اسی میں انیس سو اسی میں میں نے سال لگایا امیرکا میں تو انیس سو اسی میں کچھ نہیں تھا مسجیدیں بھی نہیں تھی اسلامی سینٹر ہوتے ہیں مسلمانوں میں کچھیں شادیاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہوتی تھی کبھی تو ہر گھر لوگ جمع ہو جاتے تھے نماز وغمان نہیں گھروں میں پڑھتے ہوں گے مسجیدیں میں نہیں لوگ اگر گھروں میں ہم لوگوں کو جمع کر دیتے تھے بات کر دیتے تھے اس طریقے یہ اچھی کی بات ہے اس طرح ہم لوگ وہاں آئے ہر لوگوں متوجہ کے لئے اچھما ہوا اس اچھما میں بخورت لوگ آئے بارہ ہزار آدمیوں کا مجمع ہو ہماری طرح سے آسمان کے نی سے ہوا ورنہ آسمان کے نی سے کوئی اچھنی ہوتی ہوا کرایت پر حوال لے کر گئے اپنا اپنا کر دیں سیکن یہ ہمارا اچھما آسمان کے نی سے ہوا بہت لوگ جمع ہوئے دس بارہ ہزار اور سب لوگوں نے اس کام کو دیکھا تو اس کی وجہ سے ایک فیضہ بنی جماعتیں بنی وہ پھیلی جماعتوں نے پھیلی بھی کام کیا آدمی کام کیا اب لوگوں میں اس کی طلب اور چاہت آئی اب جو میں ابھی گیا تھا رمضان سے رہے لے ابھی رمضان تو بھی نہیں آئے تو میں نے دیکھا وہاں مدارس بڑے بڑے مدارس شروع گئے بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے نیو آج میں پانچوں مسجد ہیں وہ بڑی بڑی مجید ہیں بخاری شریف وہ بڑی بڑی کتابوں کے طرح سو رہے ہیں خنماء فضلاء فرراء مقاتی کبھی بچوں کا بہت اچھا نظام یہ خرق آیا ہے یہاں چونکہ زیادہ ایسا بھی ہے کہ امریکہ کرندا میں ہمارے لوگ بھی رہتے ہیں ایشیا کے یہاں کے اس لئے بھی فائدہ جلدی ہوا تو اب لوگوں میں اس کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ دین کے لئے کرنا چاہیے اور نہ پہلے اندیرہ تھا ہاں اب شعور آیا ہے کام کی وجہ سے اس لئے ہماری درخواست آپ حضرات سے یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات اہل خدمت کہلاتے ہیں اہل خدمت یعنی آپ کے ذمہیں بہت شک خدمتیں ہیں مقاطب کی مدارش کی مساجد کی اور دوسری لائم کی یہ تب کا علماء کا اہل خدمت کے علاقہ ہے ہر جگہ ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں پدرسوں کی مجیدوں کی مقاطب کی دوسری لائم کی تو خدمت ہونے چاہیے علم تو ہے امت کے خدمت کے لئے یہ علم امت سے کمانے کے لئے نہیں ہے وہ تو دنیا کے علوم ہیں جو لوگوں سے کمانے کے لئے نہیں ہے یہ لگانے کے لئے کمانے کے لئے نہیں ہے ہمارا یہ علم امت پر لگانے کے لئے کمانے کے لئے جو امت سے کماؤ کہ امت سے نہیں ہم نے کماتے ہم تو امت پر لگائیں نہیں ہیں اپنی جانمال تاکہ امت میں دین آ رہے ہیں پھر اللہ اس کی برکت سے دروازے کھوڑ دے گا ہاں رزق کے لئے اور ہر کی طرح تو آپ حضرات اہل خدمت ہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ اہل خدمت سے اس دعوت کے کام میں معاملت ناگی جاتی ہے علماء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک علماء اکرام دو ہوتے ہیں کہ جو مرجع ہوتے ہیں کہ ان کی طلب رجوع کیا جاتا ہے تو انہیں سے یہ کام شروع ہوا تو بڑے بڑے علماء اُس زمانے میں تھے مولانا مدلی عمدللہ لیتے مفتقی فیضللہ صاحب تھے مولانا مدلی اللہ ہو رہی تھے کیونکہ اسے تو اندوستان ایک ہی تھا تو یہ علماء تھے اور یہ مرجع تھے انہوں کی طلب رجوع کیا جاتا مسائل امت کے مسائل میں دوسری قسم علماء کی بہت ہی جو اہل خدمت تھے جی تھی یہ حضرات اہل خدمت ہیں انہوں نے خدمتیں لے رکھتی ہے تو جو حضرات مرجع ہوتے ہیں ان سے دعوت کے کام میں تعید لی جاتی ہے کہ آپ کی کیا رائی ہے تو انہوں نے کہ بہت اللہ صاحب نے مولانا مدلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کام کی تعید کی کہ یہ کام بہت اچھا ہے یہ ہونا چاہیے تو ان کی طلب سے ہو گئی تعید اب کوئی اشکال نہیں ہے اب دوسری طلب یہ اہل خدمت تو اہل خدمت سے معاملت مانگی جائے انہوں نے تعید کر دی ہے کہ یہ کام عوام میں ہونا جائیں تو کون کرے گا کہ یہ لوگ کریں گے یہ لوگ کریں گے کیونکہ بہا علم بھی ہے ان کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑے گا تو ان سے معاملت مانگی جاتی ہے تو آپ حضرات سے اس کام میں معاملت مانگی جاتی ہے کیونکہ آپ تو اہل خدمت ہیں ہی خدمت نے آپ کی ذمہ ہے تو اس خدمت میں ایک اضافہ اور اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان خدمتوں کے ساتھ ایک ایک سال جیسے کام میں لگایا ہے ہاں اندروں نے ملک کیونکہ اندروں نے ملک میں سال آسانی بنیزمت بھیرون کی ہاں اندروں نے ملک میں ایک ایک سال لگے آپ حضرات تاکہ کام میں اتر کر کے کام کو دیکھے ایک تو کام کو سن کر کے دیکھا کارگوزانیاں سنیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ کہ اندر اتر کر دیکھے کسی چیز کو کھاپی کے دیکھے کسی کو رنگ روح سے دیکھے کسی کو بات سے سنیں کہ آئی چاہے آئی چاہے پڑا پھر تو کسی کام میں اتر کر کے دیکھے تو اس کے تاثر الگ ہو اس لئے معاملت کے طور پر علماء کرام سے ہر جگہ ایک ایک سال اس کام میں لگا اس کام کو شمجے ہر آدمی کو اللہ نے علا گلک صلاحیت دی ہے ہر آدمی کو قدرت ہے علا گلک صلاحیتیں دی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگائیں اور لگا کر کے اس کام کو شمجھیں تو انہا سو معادن کمعادن ذہب والفردہ حدیثری میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے زادی کی کانے ہوتی ہیں سونے جاگی کی کانے ہوتی ہیں سونا تو ہے لیکن مٹی کے نیزے ہے جب اس کو خود کے نکال جائے گا تو دنیا اس کو بہوزے گی کہ اب سونا کا یہ بہوزےں ہے سونے کا یہ بہوزےں ہے چاندی کا یہ بہوزےں ہے وہ جب تک مٹی کے نیزے رہے تو یہ کوئی مہول نہیں لیکن اس کو لیکھالتے ہیں اس کی رہویں 온 ہوتی ہے اس نے سوائی جلال تھی دنیا اس کو بہوزی تھی آپ سونے کے بہوزے روز ہاں ایسی یہ بھی ساتھ کہ صلاحیتیں امت میں ہیں جب یہ اپنے ماحول میں سے باہر نکل کر کام کریں گے تو ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلے گا کہ ایک ایک آدمی کتنا کام کرنے والا ہے ایک ایک آدمی کتنا کام کرنے والا امت کو کتنا نفع پہنچانے والا ماحول کو کتنا چھیت کرنے والا ہے یہ پتہ چلتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ان کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں جیسے مٹی میں سونا دبا رہ گیا اس سے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات امت میں پھریں اپنے علم کو لے کر کے اپنے صلاحیتوں کو لے کر کے اور امت کے اندر اللہ نے بہت خیر خیلائی ہے امت کے خیر سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے خیر سے امت کو بھی فائدہ دیں خوبیوں کا لیندین ہے مولانا حمیان عزیزہ صاحب کہتے ہیں ہماری تبلیغ تو خوبیوں کا لیندین ہے کہ امت کے خوبیاں لیندین ہیں امت کو خوبیاں دینی ہیں اس لئے ہمارا حسن نیت حسن عمل حسن عظم حسن اصلوب اس کام کا یہ دھنگ ہے ہمارے ہاں کوئی غلط چیز نہیں کسی پر کوئی شک نہیں کہ اچھا گمان کرو تاکہ اچھی چیزہ حاصل ہو جائے تو امت میں بہت خیر ہے اور آپ میری بہت خیر ہیں اب یہ اس خیر کو حرکت میں لائیں گے تو اس کا نفع کہیں سے کہیں ہو جائے گا اس لئے ضرورت اضرات کی ہے کہ آپ حضرات اپنے ان خدمتوں کے ساتھ اس کام میں ایک ایک سال لگائیں ایک ایک سال اس میں لگائیں اور اندر انہیں ملک میں لگائیں اور اس کام میں غتر کر کے دیکھیں نیجے کے پانے میں کتنا گھیرا ہے تو یہ کام ہر آدمی پر اپنی صلاحیت کے مطابق کھلتا ہے یہ ہوتا ہے ہنر والا بھی جب اپنے ہنر میں ہوتا ہے تو ہنر اس پر کھلتا ہے کہ بڑا اچھا درجی ہے یہ ہاں آنکہ درجی تو سبھی ہوتے ہیں کپڑے ہی چیتے ہیں کچھ چمڑا نہیں چیتا لیکن یہ بہت اچھا درجی ہے کیونکہ کام کرتے کرتے اس کی صلاحیت کھلی اس کو پر ہنر پر ایسے ہی یہ علم ہے کہ علم کے تقاضی بورا کرتے کرتے اللہ دلہ اس پر اس کو کھلتے پھر یہ اس کے زندگی سب کے لئے کارامت بن جاتی ہے سب کے لئے اس لئے آپ حضرات سے یہ معاملت مطلوب ہے کہ آپ حضرات جو ہیں اس کام میں ایک ایک سال لگائیں اور خود اپنی ذات سے اپنی صلاحیت سے اس کام کو شمجھیں پھر اس کے دائی بھی بنیں تاکہ اس کا تعدیہ ہو اس کے خیر کہہ دیں اس لئے ہماری عرض اہل علم سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام میں ایک ایک سال لگائیں الحمدللہ یہ رکھ چل پڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ اجنبیت ہے بلکہ ملک میں اور بیرون ملک میں بھی یہ رکھ چل پڑا ہے کہ اہل علم اپنے علمی مشغولیتوں کے ساتھ درست و تدریس کے ساتھ خطابت امامت کے ساتھ ایک ایک سال لگا رہے ہیں اور ان کے سال لگانے کے فائدے بھی بہت ہو رہے ہیں بہت کہاں کہاں تک بات تہنچی ہے کہاں تہاں تک کام پہنچا ہے عام لوگوں کی وجہ سے حیل علم کی وجہ سے یہ تو چلنے پھرنے تھے سامنے آئے گی بات کہاں کہاں تک تعاوت کی وجہ سے کہاں کہاں تک کام پہنچا ہے اس لئے ہماری درقات یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام کے لئے ایک ایک سال دیں اور یہ نہیں ہے کہ آج کے آج جانا ہے ایسا نہیں بلکہ اپنی ترتیب بنا کر جیسے کسی کو حج میں جانا ہو تو یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے جلا جاتا ہے حج میں بلکہ وہ اپنی ترتیب بناتا ہے دوسرے کاموں کو آگے پیشے کرتا ہے تاکہ حج کے دوران میں وہ کام بھی چلتے رہے ہیں وہ حج بھی ہوتا رہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے اس کام میں لئے اپنے کاموں کی ترتیب بنا کر ایک ایک سال کے لئے اس کام میں جانا اور اس کام کو سمجھنے کے لئے اور اپنی زندگے میں وطابنے کے نیت کی لئے امت میں پھرنا تو ہر آج میں کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ سمجھ میں آئے گا یہ پھکی بات ہے یہ پھکی بات ہے کہ اس کا دل متاثر ہوتا ہے اگر وہ چلتا ہے اور محلت کے ساتھ چلے گسائی گسائی کے ساتھ تو ضرور اس کا دل متاثر ہوتا ہے میں نے جب پہلی زبا جلدہ لگایا تو بہت بے کسی میں لگایا تھا بہت سالوار تھان میں لگایا تھا جلدہ تو وہ بے کسی کا زمانہ تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا تبلغ کو اُجھ زمانے میں اور علاقے بھی ایسے تھے یہ جانتے نہیں کہ تبلغ زمان تھے کہ چندہ کرنے والے لوگ ہم کو چندہ دیتے تھے حصر کے بعد ضرور کرتے تھے تو لوگ ہمیں چندہ کے پیشے دیتے تھے یہ چندہ والے آئے ہوں گے تو کوئی تاروح ہی نہیں یہ مجھ زمانے میں تو بے کسی کا زمانہ ہوتا وہ ہوتا لیکن اس بے کسی کا زمانہ میں پھرنے کی وجہ سے لوگوں کو جائے ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ شروعات تھی لیکن ہم کو یہ تاثر پر دا ہوا کہ یہ کام کرنے کا کام یہ میرے دل نے دیا کہ یہ کام کرنے کا کام ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہہ دی بات تو یہ یہ کلنے کے چیز ہے اور سمجھنے کے لئے مولانا علیہ نے دین کی دعوت لکھی ہے وہ بھی پڑھتا رہتا تھا مولانا تیجہ صاحب کے ملفوضہ وہ بھی پڑھتا رہتا تھا تو اس سے اور سے گزہ ملتی تھی اس لئے کہ اس کام کو تو سمجھنے کی ضرورت ہم علماء سے یہی کہہ کہ آپ پھر ہوگے تو آپ سمجھو گے ہم آپ کو اس لئے نہیں بیٹھنے کے آپ کی حصہ کرائیں آپ کے اس لئے مقصود نہیں ہے بلکہ آپ اپنی سطح سے سمجھو گے جی ہاں اپنے علم کے وجہ سے اس کام کو اپنی سطح سے سمجھو گے جب اپنی سطح سے سمجھو گے تو اپنی سطح سے سمجھا سکو گے خواہدہ ہے جی ہاں ایک انگریزی دان اس میں ستا ہے تو بہت سے انگریزی دانوں کو مطمئن کرتا ہے اپنے تاثرات سے جی ہاں ایش ہے کہ آدمی کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے تو پھر خیصلہ کرتا ہے کہ بھر یہ تو کرنے کی چیز ہے یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے تو میرے اوپر تو یہ ہوا جب میں نے جلل لگایا بے کشی میں تو مجھے کہ یہ تو شیف نہ چاہیے اس کو تو سمجھنا چاہیے اس کام کو کیونکہ میں بھی الحمدللہ پڑھا تھا عربی کتابیں بھی پڑھا تھا دیا اس میں سے میں نے جللہ دیا دیا اس میں نے جللہ دیا پھر پڑھانے کا جلللہ دو اب تک ہے الحمدللہ جی ہاں اللہ کر چکا رہے کہ فضائل آمال سے لے کر کے بخاری سریف تک کی ترنانے پڑھائیے کوئی فقر نہیں ہے پہلے فضائل آمال پڑھائے نظام الدین میں ایک کاری کرتا ہے یہ کاری کرتا ہے ان کے دو بچے آتے ہیں تو مجھے کہا اس کو فضائل آمال پڑھو تو بہتے بہتے آخر تک یہ حمدللہ بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے حصر کرا دے تو اس لئے اگر اس راتے میں صحیح کرنا ہوا تو آدمی اپنی علمی طرف بھی بھی کرتا ہے علم پر زبال نہیں آتا بلکہ علمی طرف پہ ہوتی ہے ہاں یہ دعوت ہی علم اور ایمان کے لئے تو علم کی بھی طرف پہ نہیں تو اپنا علم بھو جائیں گے یہ ہاں پکی بات ہے اگر اس سے گل نہیں رہتا ہے تو وہ بھو جائیں گے یہ کامیانا جہن بن جاتا ہے اس لئے یہ چیزیں ضروری ہیں اپنا علمی اٹھگال بھی ضروری ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اپنا استعمال ان کا استعمال یہ رکھ ہمارے سامنے آ رہے اس سے ہم آپ بھرگاستی یہ کرتے ہیں کہ اس کام کے لئے ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگانے کے آپ بھرگاستہ کرے تھے نفع تو آپ کی صلاحیت کی متعدد آپ پر خود ہی کھولے گا کوئی کیا بتا رہے گا وہ تو ہر تاجیز پر اپنی تجارت کا نفع کھولتا ہے انہاز کے تاجیز پر انہاز کی تجارت کا نفع کھولتا ہے کپڑے کے تاجیز پر کپڑے کی تجارت کا نفع کھولتا ہے سونہ چاندھی والے پر اس کا نفع کھولتا ہے ہوتا ہے جو ہوتا تو یہ ایسا ہی زندگی ہے ہر آدمی پر اس کی اپنی زندگی جی طرح گزرے گی اس کا نفع کھولے گا دنیاں میں ہر آدمی تاجی رہے رجیز میں کہ ہر آدمی تاجیر ہے اپنی صلحیت لگاتا ہے اسے تاجیر اپنا مال لگاتا ہے تو آپ اپنی صلحیت لگاؤ گے آپ پریجت کھڑی گے اس لئے ہماری عیرہ دیں کہ ہمت کر کے ایک ایک سال کے لئے بتاؤ بتاؤ گئی پہل کرو اللہ کو پہل پسند پہل کرو بتاؤ بھئی اپنی صلحیت سے ہی جانا ہے مولانا کہا ہے مولانا کہا ہے مولانا کہا ہے مولانا کہا ہے کہا ہے کہا ہے تکتیب بنا کر ہی جانا ہے آج کے آج نہیں جانا مولانا کہا ہے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد شاپان میں رمجان میں شووال میں بتاؤ ارادے میں اپنا نام دیشتر ہو ہاں ابھی تو نیت کرنی ہے نیت کر کے اپنا نام دیشتر ہو پھر ترتب بنا بتاؤ بھر ترتب بنا یہ مولانا کہا ہے اللہ قبول بتاؤ کھر رکھانا کھر رکھانا کھر رکھانا کھر رکھانا کھر رکھانا رمضان کے باتے ہیں اللہ سام کرے اور بتاؤ مہینے کو ایسے اپنے مہینے کی ترکیب سے لکھاؤ کہ اپنے مہینے میں جاؤں گا اپنے بات میں ہم اتنا کریں ترکیب بنا رہے کہ اپنے چیز پر جل میں لگے رہے وہاں سے اجازت بھی لے رہے دو دو رکعت نمات پر چلا سمائے اللہ سام کرے بتاؤ بے بتاؤ ایمت کرنے بتاؤ ارادے میں لکھاؤ اور لکھاؤ آسان ہے تسکیب بنا کر جانا ہے ایک سمجھ نہیں جانے بتاؤ اپنی بات میں پوشش کرنا ہے ہو جائے تو چلے جانے کا کوئی رکعت نمات پر چلے جانے کا کوئی رکعت نمات پر چلے جانے کا بتاؤ بے بتاؤ کھڑے ہو کے نام پیش کرو ایک سال کے لئے اچھے ایک مجھے میں کی بھی علمہ کی سال لگے جڑا آتما سکتا ہے کھڑے ہو جاؤتا ہے سال لگے ہوئے علمہ کھڑے ہوئے سال لگے ہوئے دیا ہے وہ کھڑے ہو جائے آتما سکتا ہے انشاءاللہ کھڑے چار مہینے اندر ہو بیرون جو بھی تکا جا ہو مچھویرہ ہو سب تیار ہوئے انشاءاللہ اپنی تنکیب سے جانے سال لگے سال لگے سال لگے مکتے جیسے مکتے جیسے مکتے جیسے سال لگے خیل کر دو اور اپنا مہینے کے ساتھ اپنی تنکیب سے جھے کھڑے ہو جاؤں باقیت داری ہو جائے